بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں وہ فیاض انساری دوستو آج جب بناڑے افغانی آملیٹ یہ افغانستان میں بریک فاس کے طور پر کھایا جاتا ہے اور بہت ہی پسند کی جاتا ہے یہ دوستو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اس ریسپ کو ضرور بنائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو ہم نے لیا ہے پین اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا کپ آلو جس کو ہم نے کاٹ لیا ہے یہ چپس کی طرح ہم نے بریک سے کاٹی ہیں زیادہ موٹے نہیں ہیں اور اس کو ہم پکائیں گے تقریبا دو منٹ کے لیے تاکہ یہ پک جائیں اور کچھاپن وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے تو یہ دیکھئے اس طرح سین کا تھوڑا سا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاس یہ بھی ہم آدھا کپ ڈالیں گے اور پیاس ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید دو منٹ کے لیے بکائیں گے اور سات ساتھ ہم چمچھ لاتے رہیں گے اس طرح سے اور اس کو ہم نے دو منٹ بکا لیا ہے ہمارا جو پیاس ہے اس کا جو ہکچھاپن ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے ٹوماٹر یہ بھی ہاف کپ ہی ڈال لیں گے افغانی ریسپیز میں ٹوماٹر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں ہم ڈال لیں گے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون کالی مرچ اس میں ہم ریٹ مرچ کا استعمال نہیں کریں گے تو یہاں ہم اس کا فلیم جو ہے سلو رکھیں گے اور اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ تک پکاتے رہیں گے تاکہ یہ دیکھی اس طرح سے تاکہ یہ ہمارا جو آملیڈ کا مسالہ ہے یہ وہ تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں الحمدلہ یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو پین میں اچھے تکستے پھیلا دیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں الحمدلہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر انڈے ڈال لیں گے انڈے ڈال لیں گے ہم اس کے چار اور اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم پاڑی برچیں تقریباً تین سے چار عدد چھوٹے سیلز کی اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھکا رکھ دیں گے تقریباً چار منٹ کے لیے تاکہ یہ انڈے جو ہے اچھے دیکھے سے پک جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں چار منٹ گزر چکے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدلہ کتنے اچھے دیکھیں جو انڈے ہوا پک چکے ہیں اور بہت ہی اچھی لک آ چکی ہے اور چیلے پر نہیں ہے چیلے کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لے گئے ویڈیو کو بھی لائک ہیجئے اور یہاں پر ہم اس پر ڈال لیں گے نمک ایک چھوٹکی یہ ہم انڈے کے اوپر پر ڈال لیں گے جو اس کے جو فلیور کو ٹیسٹ کو بہت زیادہ بڑھا دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اور اس کے بعد ایک ہی چھوٹکی ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے کالی مرچ پیسی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فائلر میں ہم اس کے اوپر جو چیز ڈال لیں گے وہ ہے سبس دھنیا اسے آپ نے اب چمچ لاکے مکس بغیرہ نہیں کرنا یہ ایسے تیار ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ کتنی اچھے ترکے سے افغانی اوملٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو دوستو اب آپ کو لے جاتے ہیں فائلر لک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح صرف کرنے کے لئے آپ اسے اس طرح سکاٹ لیں چھوٹی سے کر لیں یا کسی چمچ سے کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اب آپ کو اٹھا کر دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ آپ کو بہت ہی مزا دے گا انشاءاللہ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی